السلام علیکم سیرنٹس ہم ویک تھرٹین کے لیکچر ٹونٹی فائی ٹونٹی سکس اور کورس ویب ڈیزائن ایڈویلمنٹ ویب ٹکنالوجی کی ویڈیو فور پہ آگے ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے the methods get element by class name and the get element by tag name اور یہ methods کس لیے use کرتے ہیں ہم document object model کے methods ہیں elements کو access کرنے کے لیے to change the style اور the content on the runtime تو get element by class name method کیا ہے اس کے طرح ہم کئن element کو access کر سکتے ہیں get element by class name method کے طرح ہم ان تمام elements کو select کر سکتے ہیں جن کی class same ہوگی اور وہ ظاہری بات ہے کہ اس میں multiple جو elements ہوں گے ان کی same class ہوگی let's say آپ کے paragraph کے اوپر ایک div element ہے ایک paragraph element ہے ایک heading one element ہے تو سب کی class same ہے تو جب same class ہوگی تو یہ سارے elements same group of elements سے belong کریں گے اسے کہتے ہیں اس class کے elements یہ ہم نے class selector میں پڑا تھا class کیوں یوز ہوتی ہے تو جب ہم اس method کو use کریں گے تو ہمیں group of element return ہوں گے زیادہ element return ہوں گے اور then ہم estimate collection object کو use کرتے ہوئے ہم کسی بھی elements کو جو کہ ایک node کی collection میں ہوں گے ان کو access کر سکتے ہیں اور وہ ہم access کرتے ہیں کہ جو پہلا element ہوگا پیج کے اوپر جس کی class ہوگی class one پھر دوسرا element ہوگا اس بھی class one ہوگی یا تیسرا element ہوگا اس بھی class two ہوگی تو ہم اس کو index سے get کریں گے تو جو پہلا element ہوگا اس کی index zero ہوگا اور اگر element آپ کے ایک class کے اندر بہت سارے ہیں ہے تو ہم ایک loop کے through بھی ان elements کو style دے سکتے ہیں اپنے code کو شارٹ کرنے گا نہیں تو پھر ہمیں پھر indexes کی مدد سے one by one element کو access کر کے اس کو ہم style دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم loop use کریں گے تو length property کے through ہم number of element کو return کرا سکتے ہیں جو same group میں شامل ہوں گی let's say جو class one آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ دس element کے ساتھ ہے تو length property کے return کرے گی ten the length of the dead group تو ہم اس کو class کو ایک example سے سمجھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک example ہے جس میں ایک element div ہے اور تمام کی تمام divs جو ہیں ان کو same style دیا ہوا ہے ہم نے اس کا border جو ہے وہ black ہے solid ہے اور one pixel کا weight کا ہے اور تمام divs کا جو margin ہے وہ five pixel ہے mean margin mean margin جو چاروں طرف سے margin اسے دیا گیا ہے وہ five pixel ہے ٹھیک ہے تو ہم style کتنی discuss کریں we are discussing about the class attribute تو یہ دیکھیں ہم نے اس div کو جو class دی ہوئی ہے نا وہ example دی ہوئی ہے اور یہ جو دو divs ہے اس کو ہم نے same class کا بنایا ہوئے ہیں same class کے example color example color تو these two divs belong to the same class ٹھیک ہے اب ہم اس جس کی class example color ہے اس کو ہم کس method سے ایکسیس کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک function ہے my function جو call ہو رہا ہے اس button کے اوپر ٹھیک ہے تو جیسے فرمکن کا لگت کیا ہو رہا ہے کہ ہم get element by class name سے اس class کو ایکسس کر رہے ہیں اس class کے element کو ایکسس کر رہے ہیں جن کی class example color ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں method use کیا get element by class name تو یہاں پہ ہم پاس کیا کریں گے argument میں class کا نام جس class کے elements کو آپ ایکسس کر رہا جاتے ہیں تو یہ جن کی class example color ہے وہ دو elements select ہو رہی ہیں آپ یہ دیکھیں div اور یہ div جس کی class example ہے وہ کون سیلیکٹ ہوگا اب اس ایکسس کے اندر وہ سارے element آ جائیں گے جن کی class example color ہے تو وہ کتنے element ہے دو element ہے دو elements ہے نا یہ دیکھیں دو div کے ساتھ یہ use ہو رہا ہے example color example color اب اگر ہم نے اس والے div کو element کو facilitate کرنا ہے تو ہو we will access we will access it by the index 0 x array index 0 تو یہ آپ کے پاس ایک array return ہوئی ہے یہاں سے آپ کے پاس array of element return ہوا ہے کیونکہ اس class میں دو element سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے دس بھی ہو سکتے تھے تو یہاں سے آپ کو یہ جو method ہے یہ array of element return کرے گا ٹھیک ہے تو اس یہ جو array of element کونسی element ہے یہ x array ہے تو اس کے zero index پہ کونسی element ہوگا جو page پہلے آیا ہوا ہے جس کی class new color ہے اور جو پہلے element آیا ہے وہ zero index پہ ہوگا ٹھیک ہوگی تو ہم کہہ رہے array of zero پہ جو element ہے اس کا جو style ہے اس کا background color وہ کیا ہو جائے red ہو جائے تو میں اسے save کیا اور اسے ہم چیک کرتے ہیں تو میں button click کیا تو یہ دیکھیں اب یہ دو element جو ہے نا یہ والا element یہ جو div تھی اور یہ جو div تھی ان دونوں کی class same ہے لیکن ہم نے style کس کو دیا ہے اس element کو جس کا index zero ہے تو اگر آپ یہاں پہ لکھتے ہیں element one اب دیکھیں یہاں پہ element زیادہ ہو گئے اسے دو ہو گئے ہم دو کو ڈیل کر رہے ہیں ہم اسی فنکشن میں زیادہ کو ڈیل کرنا چاہے color use distinct کرنا چاہے style کو change کرنا چاہے سارے element کو ایک ہی فنکشن کے دارے ڈیل کرنا چاہے تو پھر ہمیں code کو squeeze کرنے کے لئے کیا loop لگانا پڑے گا تو loop کو ہم use کرسے دیں length property کے through بھی ٹھیک ہے تو اگزیمپل میں دیکھ لیں گے آگے تو میں کہتا ہوں جو one index پہ ہے element کس کونسا element جس کی class example color class element جو کہ one index پہ ہے اس کا جو color ہے وہ کیا ہو جائے background color green refresh کیا تو یہ دیکھیں hope so آپ کو یہ سمجھا کیا ہوگا get enemy by class name next ویڈیو میں ہم get enemy by tag name کو discuss کریں گے till then لافیز مجھ là یہ گ ہم ہم موسیقی